دوستو موبائل پر چند منٹ میں خوبصورت ترین جو ہے تھامنیل بنانا سکھیں یہ دیکھ لیں میرا یوٹیوب چینل آپ کو نظر آ رہا ہے الحمدللہ بیس ہزار سبسکرائبرز مکمل ہو چکے ہیں آج کی ڈیٹ میں اور میں یہ سارا کریڈر جو ہے وہ یقیناً ان تھامنیلز کی خوبصورتی کو دیتا ہوں شاید یہی مہنت جو ہے اس کی وجہ سے مجھے اتنے سبسکرائبرز ملے ہیں باقی آپ لوگوں کا بہت شکریہ تھامنیل کیسے بنایا جاتا ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک بات یہ کروں گا کہ بھائیہ جو بندہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد کمنٹ میں ڈن لکھے گا اس کا کمنٹ جو ہے وہ میں پن کر دوں گا اور دوست حضرات جتنے بھی ہوں گے وہ سبسکرائب کریں گے آج کے بعد یہ سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں تو جس بھائی کا کمنٹ جو ہے وہ پن میں نے کیا اس کو آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنا ہے اگلا نمبر آپ کبھی ہو سکتے ہیں چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر دوستو آ چکے ہیں موبائل کی سکرین پر آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا کوئی آپ کو مشکل کام نہیں کرنا پکسل لیب یہ والی اپلیکیشن آپ کو پلے سٹور سے آسانے سے مل جائے گی اگر آپ کے پاس نہیں ہے اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہ جو دو ڈبے نظر آ رہے ہیں ان پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد تیسرے نمبر پر یہ لکھا ہے امیج سائز اس پر کلک کرنا ہے کسٹم پر کلک کر کے یہاں پر یہ جناب پانچویں نمبر پر ہے یوٹیوب تھمنل اس کو کلک کر دینا ہے اور اوکے کر دینا ہے یہ یوٹیوب کے تھمنل کا سائز آگیا جو آپ یوٹیوب کی یا جو بھی ویڈیو ہے اس کے آگے لگاتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو کلر کرنا ہے بیک گراؤنڈ یہ جو پکچر ہے تو کلر کے لیے آپ نے کلر پل کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں جان سا بھی کلر دینا ہے وہ آپ سیلیکٹ کر لیں میں یہاں بلو کلر جو ہے وہ سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پر اوکے کر دیتا ہوں بیک گراؤنڈ کا کلر جو ہے میں نے سیلیکٹ کر لیا اب آپ نے یہاں ہائیڈنگ کے لیے پٹی ایک لگانی ہے پلاس پر کلک کریں گے چوتھے نمبر پر شیپس آ گیا اس پر کلک کریں یہ آپ کو پٹی جو ہے نا مل جائے گی اس کو آپ اس طرح کر کے اڈجسٹمنٹ کر لیں ایک مشورہ آپ کو یہ دیتا ہوں کہ اگر آپ تھم نل جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ گہلا کلر رکھ رہے ہیں تو آپ جو نا اس کی پٹی جو پر والی ہے اس کو آپ نے ہلکا سا کلر دینا ہے اس سے خوبصورتی بھی زیادہ بڑے گی اور شائننگ بھی آئے گی یہ اس پر کلک کر دینا ہے میں دیکھو گہرا کلر بیک گراؤنڈ رکھا ہے اب اس کی پٹی جو ہم بالکل ہلکی رکھ دیئے اب آپ نے لکھائی کرنی ہے لکھائی کے لیے پلاس پر جائیں یہ ٹیکسٹ آپ کو پہلے نمبر پر نظر آرہا ہے اس پر کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ آپ کو پنسل نظر آرہی ہے اس پر کلک کریں کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر لکھیں میں لکھتا ہوں موبائل میں یہ دیکھیں دوستو اگر آپ انگلیش اور اردو ملا کر لکھنا چاہتے تو بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے اردو لکھ لیں اس کے بعد انگلیش لکھیں ملا کر لکھیں گے تو وہ خوبصورتی نہیں بنے گی اچھا اب کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اس کو کلر دینا ہے تاکہ یہ جو ہلکا سا بیک گراؤنڈ والی پٹی ہے نا اس کے اوپر آپ کو جو آپ کی لکھائی ہے وہ نظر آئے اس کے لیے آپ نے یہاں اے پر جانا ہے اے پر جانے کے بعد آپ نے یہاں سے کلر تلاش کرنا یہ دیکھیں کلر آگیا یہاں آپ جون سا بھی کلر دینا چاہتے ہیں وہ دے لیں میں یہاں ریڈ کلر دیتا ہوں تھوڑا خوبصورت لگے گا اب دوستو ہم نے فونٹ سائز جو ہے فونٹ سٹائل جو ہے وہ ہم نے چینج کرنا ہے مزید اس اے پر کلک کر کے آگے کریں گے تو یہ فونٹ سائز آپ کو مل جائے گا دیزائن اب یہاں مائی فونٹس ہیں ان پر کلک کریں یہ بہت سارے فونٹس ہیں جن بھائیوں کے پاس نہیں ہیں وہ کمیٹ میں مجھے بتا دے آپ کو بتا دے دوں گا تو آپ نے یہاں جون سی بھی ڈیزائن آپ نے سیلیکٹ کرنی کر لیں میں یہ کر لیتا ہوں اب آپ نے یہاں اس کو اڈجیسٹ کرنا ہے تو اب میں نے لکھنا ہے تھامنیل انگلیش میں تو لہٰذا مجھے الگر سے جو نا ٹیکس سیلیکٹ کرنا پڑے گا وہی طریقہ ہے جو آپ کو پہلے بتایا ہے اب یہاں کیا کرنا ہے ایڈٹ کرنا ہے اور یہاں تھامنیل لکھنا ہے انگلیش میں لکھوں گا آپ جتنا زیادہ ہو سکے کوشش کریں کہ تھامنیل کا کوئی حصہ جو ہے وہ خالی نہ رہے اور جتنی خوبصورتی ہو سکتی آپ اس میں لائیں تھامنیل لکھ دیتا ہوں اب اس کا ہم نے فونٹ سائز جو ہے وہ بھی چینج کرنا ہے کلر بھی چینج کرنا ہے اسی طریقے سے کریں جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے جو آپ کو اچھا لگے وہی آپ سیلیکٹ کر لیں فونٹ بھی چینج کر دیتا ہوں میں یہ کرتا ہوں اکثر مجھے اچھی لگتی ہے یہ دیکھیں جی یہ میں نے ایسے کر لیا اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے اس میں مزید خوبصورتی لانی ہے اور یاد رکھئے تھامنیل جو جتنا بھی بیک گراؤنڈ ایریا ہے اس کو آپ نے خالی نہیں چھوڑنا کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے اس کو فل کرنا ہے اب یہاں میں نے لکھا موبائل میں تھامنیل اب آگے لکھوں گا پلاس پر کلک کر کے شیپ پر کلک کروں گا اور کلک کرنے کے بعد یہاں میں ایک شیپ بنا دوں گا اس کو کلر دینے کے لئے ہم جائیں گے اس ڈبے پر اور یہاں پر ہم نے کلر تلاش کرنا یہ ہے کلر اور یہاں اس کو انیبل کر دینا ہے میرا خیال ہے یہی کلر جوہنا وہ بیسٹ رہے گا اچھا جی اس کو اوکے کر دینا ہے پھر سے ہم نے وہی جوہنا سسٹم اپنانا ہے ٹیکسٹ پر جانا ہے اور یہاں لکھنا ہے میں جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو یہاں پر میں نے جوہنا سیلیکٹ کر لیا ہے بنانا سیکھیں یہ میں نے لکھ لیا ہے یہ آپ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو ڈیزائن اچھا لگے پر یاد رکھئے گا اگر بیک گراؤنڈ کہہ رہا ہے تو آپ نے اس کا جو لکھائی ہے اس کا کلر آپ نے حل کر رکھنا یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اب اس کے آگے یہ جو ایریا ہے اس کو اپنے فیل کر رہا ہے اس کے لئے ہم سیلیکٹ کرتے ہیں اپنی پکچر پلاس پر کلک کریں گے فروم گیلری پر اپنی لگا لیں کوئی اور سے لگا لیں لیکن یاد رکھیں کہ کوئی جگہ جو ہے وہ خالی نہ رہے تو یہاں میں نے اپنی پکچر جو ہے اس کو بیک گراؤنڈ جو ہے نا اس کو کٹ کر کے جو نا رکھا ہوا یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو آپ نے یہاں پر جو نا اڈجیسٹمنٹ کر لینا ہے آپ بھی اسی طریقے سے اپنی ایک پکچر جو نا وہ بنا کر رکھیں اور کیا کر کے رکھیں جناب اس کا بیک گراؤنڈ وغیرہ اس کو سسٹم لگا کر رکھیں یہ دیکھیں جناب میں نے یہ کر لیا اب کیا ہے کہ یہ ہمارا یہ ایریا جو ہے وہ خالی رہ رہا ہے تو ہم نے اس کو بھی فل کرنا ہے اس کا طریقہ کیا ہے دیکھیں یہ جو پٹی ہے نا نیچے والی اس کو میں تھوڑا اور بڑا کر دوں گا دوستو اس طریقے سے میں نے کچھ جو نا اس کو فل کیا ہے اس لائن کو تو آپ نے بھی کوئی جگہ جو ہے وہ خالی نہیں رکھنی اس سے جو نا تھم نل کی جو ہے وہ خوبصورتی بڑھتی ہے اب کوشش کریں کہ یہ ایک لائن جو ہم نے ایک ہی کلر کی جو نا رکھی ہے اس کو کوشش کر کے آپ ڈبل کلر جو نا اس کو جو نا اس میں کنورٹ کر دیں مثلا منٹو میں بنانا سکھیں میں سے جو نا آپ آدھی لائن جو ہے اس کو اور کلر دے دیں جیسا کہ منٹو میں میں نے لکھا ہے اس کو ییلو کلر دے دوں گا اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ صرف منٹو میں کو سیلیکٹ کر کے ییلو پر کلک کر دینا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت تھم نیل جو ہے آپ کے سامنے بننے کو جا رہا ہے واقعہ میں ایک امال چیز ہے دوستو میں نے تھم نیل بنا لیا ہے آپ کا وقت بچانے کے لیے آپ کو ایسے ہی سمجھا دیتا ہوں باقی سیم پروسیجر ہے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا ہے لوگو جو ہے یوٹیوب کا یا ٹک ٹوک کا یہ آپ نے ویسے ہی پلس پر کلک کر کے گیلری سے اٹھا لینا ہے پی این جی ڈاؤنلوڈ کر کے پہلے سے گوگل سے آپ نے رکھ لینا ہے اس کے بعد یہ سارا طریقہ ہے مطلب یہ ہے اب دکھانے کا مطلب یہ بتانے کا کہ بھئی آپ نے تھم نیل میں سے کوئی جگہ کھالی نہیں چھوڑنی اس سے یہ ہے کہ آپ کے تھم نیل کی وہ کشش بڑھے گی اور لوگوں کا دل کرے گا اور خوبصورتی کو دے کر لوگ کہیں گے بھئی دیکھیں تو سی تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور مین چیز کیا ہے اب ہم نے اس کو سیو کیسے کرنا اس پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سیو اس ایمج پر کلک کرنا ہے اور یہاں لوگ مسٹیک کر جاتے ہیں وہ آپ غور سے دیکھ لیں یہ جو ہے نا کسٹم پر کلک کر کے آپ نے یہاں ویری ہائی پر کلک کر دینا ہے اس سے یہ ہے کہ آپ کا جو تھم نیل کا ریزلٹ ہے وہ کمال کا آئے گا ٹھیک ہے اور یہاں آپ نے سیو ٹو گیلری کر دینا ہے دوستو ہمارا تھامنیل خوبصورت سا جو ہے وہ کیا ہو چکا ہے جناب وہ سیو ہو چکا ہے اب اس کو آپ یوٹیوب کی ویڈیو پر استعمال کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا کمیٹ سکتے ہیں جا کے رائے کا اظہار ضرور فرمانا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لینا اور ہاں ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے کمیٹ میں ڈان لکھنا نہیں بولنا تاکہ میں آپ کے کمیٹ کو پک کر کے اس کو پین کر سکو بہت شکریہ